ہلو گائیز ویلکم ہے آپ کا آئی ہوپ آپ سبی ٹھیک ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے کل جے کے ایسیس بی نے کافی سارے جو لسٹ تھے فائنل لسٹ وہ فارورڈ کیے ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو یعنی کہ انڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ جو آپ کا اپوائنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جونیر اسٹینڈ کی بھی لسٹ ہے سٹاپ نورس کی بھی ہے اور بھی کافی سارے جو پوس ہیں ان کی فائنل لسٹ جو ہے جو ہے جی کے ایسیس بی نے فارورڈ کر دی ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں جو ہے ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کو اپنے ویریفکیشن رول جو ہے وہ ٹوائنٹی ون ڈیز کے انڈر وہ سبمیٹ کرنے ہے جو آپ کے یہاں پر اپوائنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے چاہے اس میں آپ کا ہیلتھ اینڈ میڈکل ایسکیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا جی ای ڈی ہو یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو تو آپ کو جو ہے اپنے ویریفکیشن رول وہاں پر سبمیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو کیسے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو اے ٹوزڈ بتاؤں گا اس کا فارمیٹ جو ہے ویریفکیشن رول کا کہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ویڈیو جو ہے کمپلیٹ دیکھنا اینڈ تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے اے ٹوزڈ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا آپ کو کیسے کیا کرنا ہے باقی اگر آپ چانل پر نئے ہو چانل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لینا تو یہاں پر جیکی ایس ایس بی کی ویاب سیٹ آپ دیکھ سکتے ہو فائنل سیلیکشن لیس جو ہے یہاں پر جونئر سٹاب نرس کی بھی ہے جونئر گریڈ نرس ہے اس کے بعد یہاں پر ایف 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 ای 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 ایم آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جونئر اسٹینٹ کی کافی ساری لیس جو ہے ڈپارٹمنٹ وائز ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجکیشن کی ہائر ایجکیشن کی ہے جی ایڈی کی ہے ان کو جو ہے یہاں پر لیسٹ فارورڈ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک لیسٹ یہاں پر دکھاؤں گا جونئر اسٹینٹ کی تو یہاں پر آپ جو ہے ساری ڈیٹیل جو ہے یہاں پر دی گئی ہے کیسے کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے امپورٹنٹ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہو یہ والا جو کولم ہے کہ اس میں جو ہے بولا گیا ہے کہ کینڈیٹس کو جو ہے یہاں پر بولا گیا ہے ٹوئنٹی ون ڈیز کے انڈر آپ کو جو ہے یہاں پر ویریفکشن رول سبمیٹ کرنے ہیں وہ بھی ٹرپلیکیٹ میں یعنی کہ آپ کو ویریفکشن رول کی تین کاپی جو ہے وہ سبمیٹ کرنی ہے جی ایڈی ڈیپارٹمنٹ میں ٹھیک ہے تو آپ بنے رہے میں آپ کو ابھی فارمنٹ بھی دکھاؤں گا اور یہ جو ہے جنر سٹاپنس جنر گریڈنس یہ بھی لیسٹاپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ بھی جو ہے فارورڈ کیا گیا ہے ہیلتھ اور میڈکل ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ جو کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سیویل سیکریٹریٹ جی اینڈ کی ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو بھی یہاں پر بولا ہے کہ ٹوئنٹی ون ڈیس کے انڈر آپ کو اپنے ویرفکیسن رول جو ہے سبمیٹ کرنے ہیں جتنے بھی یہاں پر جو فائنل ایسٹیں آپ فارورڈ کیے گئے ہیں ان کو جو ہے یہاں پر اپنے ویرفکیسن رول سبمیٹ کرنے ہیں ٹوئنٹی ون ڈیس کے انڈر یہاں پر جو ڈیٹ مینشن کی گئی ہے اس ڈیٹ سے لے کر جو ہے آپ کو ٹوئنٹی ون ڈیس کاؤنٹ کرنے ہیں اور 21 days کے انڈر آپ کو اپنے ویریفکیس رول سب سے پہلے سبمیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے جوائننگ آرڈرز بھی جو ہے یہاں پر جلدی آنے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے یہ ویریفکیس رول دیان سے فیل کریں جلدی سے جلدی جو ہے یہاں پر اپنے ڈپارٹمنٹ میں سبمیٹ کریں ٹھیک ہے تو جن بچوں کا یہاں پر جو فائنل لسٹ ہے جو ان کو ڈپارٹمنٹ ملا ہے تو ان کو کیا کرنا ہے جیسے یہاں پر جی ای ڈی ہے تو یہاں پر آپ کو جی ای ڈی ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے آپس جانا ہے جو کی سیویل سیکٹریٹ آپ کو اگر سنگر میں ہے تو سنگر والے آفیس اگر جمعہ میں آپ رہتے ہو تو جمعہ والے آفیس آپ کو جانا ہے وہاں پر ویریفکیس رول آپ کو سبمیٹ کرنے ہیں ایسے آپ کو اس لسٹ میں جو ہے آپ کو اپنا ڈپارٹمنٹ دیکھنا ہے اس کا ایڈرز جو ہے وہاں پر آپ کو پتہ کرنا ہے اور وہاں پر اپنا ویریفکیشن رول جا کے سبمیٹ کرنا ہے تو اب جو ہے میں آپ کو یہاں پر ویریفکیشن رول کا جو ہے فارمنٹ دکھاؤں گا تو یہاں پر جو ہے جو ایمنٹ ہوئی تھی ویریفکیشن کو لے کر وہ جو ہے یہاں پر آپ نوٹفکیشن دیکھ سکتے ہو گورنمنٹ آرڈ نمبر 528 تو جو کی دو آزار اکیس میں آیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کے نیچے آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو این ایک جر فرسٹ جو ہے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ پیرزنٹ ڈپارٹمنٹ اس کو آپ کو فیل نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک اپنا فوٹوگرائف جو ہے پاسپورٹ سائز وہ پیسٹ کرنا ہے باقی یہاں پر دیان رکھنا ہے کہ آپ کو بلوک لیٹرز یعنی کی کیپٹل لیٹرز میں ہی یہ فارم فیل کرنا ہے تو آپ کو جو ہے یہاں سے جو نئے اپاٹمنٹ ہوئی ہے تو اس جو ہے کولم نوبر ثری سے جو ہے آپ کو یہ فیل کرنا ہے اپنا جو ہے یہاں پر فرسٹ نیم میڈل نیم اور لاسٹ نیم جو ہے یہاں پر آپ ڈالنا ہے سیکس کیا ہے اگر آپ کا کسی دوسرے نام سے بھی آپ کو جو ہے جانا جاتا ہے گھر میں بلاتے ہیں تو وہ بھی منشن کرنا ہے کیٹیگری کیا ہے بلڈ گروپ کیا ہے نیم ایٹ برث جو ہے اس ٹائم کیا نام تھا اگر ڈیفرنٹ ہے انی ایدر نیم جو ہے سر نیم وہ بھی جو ہے جو ہے آپ کو یہاں پر منشن کرنے ہے ٹھیک اس کے بعد جو ہے پریزنٹ ایڈرس بھی آپ کو فیل کرنا ہے پرمیٹ ایڈرس بھی فیل کرنا ہے وہ سب جو ہے آپ کو جو ڈوم سیل آپ کو ملی ہے آپ نے بنوائی ہے تو ڈوم سیل کے حساب سے جو ہے آپ کو یہاں پر ایڈرس فیل کرنا ہے اور نام جو ہے آپ کو اپنے جو سیٹیفیکیٹس ہے جو آپ کی سکول کی ہے وہی یہاں پر آپ کو فیل صحیح ڈیٹیل جو ہے فیل کرنی ہے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ آپ غلط فیل کریں اپنا نام وغیرہ جو میچ نہ کریں پھر آگے تو اس میں پرابلم آ سکتی ہے باقی یہاں پر جو ہے آپ کو سٹی ڈسٹیک ہاؤس نمبر سب کچھ جو ہے اس میں منشن کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو یہ دیان سے منشن کرنے ہے اس کے بعد جو ہے سکول کی بھی جو ہے یہاں پر آپ کو کالیج کی یونیورسٹی کی بھی ڈیٹیلز یہاں پر ڈالنی ہے موبائل نمبر جو لاشٹ کے بھائی ویس میں آپ نے یوز کی ہے اگر آپ کو یاد بھی نہیں ہے تو آپ یہاں پر جو آپ کے چل رہے ہیں وہ منشن کر سکتے ہیں ایمیل ایمیل آئی ڈی اور سوشل میڈیا ویب بیسٹ پورٹل جو ہے وہ بھی یہاں پر منشن کرنا ہے ریجسٹرشن نمبر اگر آپ کے نام پر کوئی وہیکل ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو منشن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر بینک پوسٹ آفیس اگر آپ کا سیونگ ایکاؤنٹ کسی بینک میں ہے وہ تو ہوگا ہی تو وہ بھی آپ کو یہاں پر منشن کرنے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس دو سے زیادہ ہے تو آپ جو ہے یہاں پر ایک بھی منشن کر سکتے ہیں یا دو بھی منشن کر سکتے ہیں پین نمبر جو ہے یہ ضروری ہے آپ کو یہاں پر فیل کرنا ہے آدھا نمبر پاسپورٹ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر منشن کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد دیٹا برت پلے سب برت نیشنلٹی کیا ہے ریل جن کیا ہے وہ سب آپ کو یہاں پر اس میں منشن کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ کے پروموشن یہ آپ کو فیل نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے سیلری ڈیٹیلز بھی آپ کو فیل نہیں کرنی ہے فیملی میمبر کی ڈیٹیلز بھی جو ہے آپ کو یہاں پر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو انلاز کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر فیل کرنی ہے یہ جو ہے important جو ڈیٹیلز ہے یہ آپ کو فیل کرنی ہے اگر کوئی فارن ویزٹ کیا لاشٹ فائی ایرز کے انڈر وہ بھی آپ کو یہاں پر مینشن کرنا ہے کہاں پر آپ گئے کون سی کنٹری آپ نے ویزٹ کیا ہے تو وہ بھی جو ہے آپ یہاں پر مینشن کر سکتے ہو ڈیٹیلز آف پرسنل کانٹیکٹ گورنمنٹ آپشنلز آف فارن کنٹریز یہ بھی آپ کو اگر ہے تو فیل کر سکتے ہو اگر نہیں ہے تو اس کو بلینک چھوڑ سکتے ہو اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے ڈیٹیلز آف پرسنل آدھر دین فیملی میمبر آدھر دین فیملی میمبر اگر آپ آپ کے ساتھ کوئی رہتا ہے جیسے کسی کے گھر میں کوئی کازن رہتا ہے یا کوئی اور رہتا ہے تو ان کا بھی جو ہے آپ کو یہاں پر مینشن کرنا ہے ڈیٹیلز آف فیملی میمبر انڈیا نے نون انڈیا ورکنگ ان فارن مشینز ٹھیک ہے یا کوئی اگر باہر کام کرتا ہے آپ کی فیملی میں سے تو ان کا بھی جو ہے یہاں پر آپ کو مینشن کرنا ہے اگر بچے جو ہے باہر رہتے ہیں یا وہاں پر کام کرتے ہیں یا پھر پڑتے ہیں تو ان کی بھی ڈیٹیل آپ کو مینشن کرنی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ کو یہ جو کیرپلی یہاں پر فیل کرنا ہے have we ever been arrested اس میں آپ کو no no ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کیرپلی جو ہے یہاں پر فیل کریں اس کو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تو یہ details جو ہے آپ carefully پہلے read کریں اچھے سے اس کے بعد ہی جو ہے fill کریں جو آپ کو لگے گا کہ important column ہے یہ fill کر سکتے ہیں تو وہ آپ fill کر لیجئے جو آپ کو لگے کہ نہیں زورت ہے اس کی تو آپ وہ fill نہیں کریں اور end میں آپ کو اپنی declaration دینی ہے یہ آپ دیان سے پڑھیں اس کے بعد ہی جو ہے یہاں پر آپ signature اپنے کریں place آپ ڈال سکتے ہو جہاں پر آپ رہتے ہو اپنا district mention کر لیجئے اور date اس دن کی ڈالیں جب آپ اس کو fill کریں تو signature یہاں پر آپ کو سبی page پر کرنے ہیں each page to be sign ہے یہ last page یہاں پر بھی sign کرنا ہے اور اس کے بعد یہ page ہے اس پر بھی یہاں پر side میں آپ کو ایٹیسٹ اپنا signature کرنا ہے جتنے بھی pages یہاں رول کے رہیں گے وہ آپ کو یہاں پر اپنے signature اس پر کرنے ہیں جو important details جیسے آپ کا نام جیسے آپ کا address ہو گیا family details آپ کے contact numbers آپ کا email idea آپ کا bank account number وہ آپ ضرور یہاں پر fill کریں ٹھیک ہے تو یہاں سے print out نکال سکتے ہو اس کے بعد ہی fill کر کے آپ submit کر لیجئے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو اپنا photograph ضرور paste کرنا ہے اور جو بھی detail آپ fill کرو گے وہ capital letters میں ہی fill کرو کیونکہ اگر آپ small میں لکھو گے تو کسی کی handwriting تھوڑی بہت جو ہے خراب رہتی ہے تو کیا لکھائے پھر وہ سمجھ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں جو بھی detail آپ لکھو capital letters میں ہی لکھو باقی یہ verification roll کا format آپ ہماری telegram channel سے جو ہے download کر سکتے ہیں میں اس کو pin کر دوں گا ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ اس کو download کر کے print out نکال کے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ تین تین copies جو ہے آپ کو اس کی print out کرنی ہے ٹھیک ہے ایک page کے تین copies ٹھیک ہے پھر تینوں کو جو ہے fill کر کے submit کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کو department یہاں پر بولا گیا ہے جس department کو آپ کی list جو ہے forward کی گئی ہے وہیں پہ جو ہے جا کے آپ کو اپنا یہ verification roll submit کرنا ہے باقی noc's وغیرہ وہ سب آپ کو کیسے بنانی ہے online وہ joining order کے بعد ہی آپ بنا لیجئے اس میں ساری detail joining order میں ہوگی کہ کونسے noc's بنانی ہے کہاں سے بنانی ہے تو وہ سب رہے گا اس کے بعد ہی وہ بنائے وہ ساری certificate جو ہے وہ online بن جاتی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے کیا کرنا ہے کہاں کونسے website سے جو ہے آپ apply کر سکتے ہو ٹھیک ہے وہ کسی next video میں میں آپ کو بتاؤں گا تو باقی آپ یہ کام کر لیجئے جو بھی اب یہ important ہے 21 days ملے ہیں آپ کو تو یہ submit کر لیجئے جلدی ٹھیک ہے تو کوئی doubt ہے کوئی confusion ہے تو آپ ہمیں dm کر سکتے ہو ہمارے instagram پر تو میں جو ہے reply کرنے کی کوشش ضرور کروں گا آپ comment بھی کر سکتے ہو تو کوشش کریں کہ dm ہی کریں تو باقی ملتے ہیں کسی next update میں تب تک کیلئے thank you so much and take care باقی ملتے ہیں